بے شک سب سے زیادہ ثواب ملنے والے نیکی احسان اور بلا شبہ تمام کاموں میں نیک انجام والا کام صبر ہے بے شک وہ احسان و کرم جو تُو نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ در حقیقت تُو نے اپنی جان کے ساتھ کیا ہے اور اس کی ذریعے اپنی عزت کو محفوظ رکھا بے شک جو شخص برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو اور عورت لوگوں کے قصور معاف کرو کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی تعریف کی اور بہت دائے اور زیلت کا اثر ہے احسان ایک زخیرہ ہے اور کریم وہ ہے جو اس زخیرے کو جمع کرے جو شخص لوگوں سے احسان اور نیکی کرتا ہے اس کی سب لوگ تعریف اور تقریم کرتے ہیں جو شخص برے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود ان کے شر سے بھی سلامت نہیں رہتا عورتوں پر اپنے بوجھ نہ ڈالو یعنی جو کام خود نہ کر سکتے ہو ان کے سر پر نہ ڈالو اور جہاں تک ہو سکے عورتوں سے مفید ہو کیونکہ ان کے عادت ہے کہ وہ اپنے احسان بار بار جتلاتی ہیں اور شوہر کے احسان کو بھول جاتی ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جن کا انجام بخیر نہیں ہوتا ظلم اور شر جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے ہلا کر دیتا ہے اپنے اماموں اور پیشواؤں کے اطاعت کرو لازمی پکڑو کیونکہ قیامت کے دن تمہارے گواد اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے شفارشی ہوں گے جائز کاموں میں عورتوں کی اطاعت نہ کرو ورنہ بھرے کاموں کا لالچ کریں گی جو شکتہ خیر اختلاق پیش وارکانی ملتی کی در کرتا ہے lut alright geted fil に you موسیقی